اسلام علیکم پیارے دوستو ایک نئی ریسپی اور جناب ہم پھر سے حاضر آج ہم آپ کے لئے بہتی یمی یمی سا پاسٹا لے کے حاضر ہوئے ہیں جس کو ہم نے چکن منس یعنی چکن کے کیمے کے ساتھ بنایا ہے بہت امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئے گی لیکن ریسپی بتانے سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب کیا کہ نہیں اگر نہیں کیا تو پلیز اسے جلدی سے کیجئے بیل بٹن کو دبانا بلکل مت بھولیے گا کیونکہ اس کے ساتھ آپ کو پھر ہماری نوٹفیکیشن ملتی رہیں گی تو جناب یہاں پہ ہم نے جو ویجیٹیبلز رکھی ہیں ان میں شملہ مرچ ہے ہری مرچ ہے اور پیاز ہے ان سب کو ہم نے بہت اچھے سے باریک باریک کٹ لینا ہے اور جتنا باریک کٹ سکیں آپ اتنا ہی زیادہ بیچ میں یہ اچھا لگے گا تو ان کو اگر آپ تیار کر کے پہلے سے رکھ لیں تو پھر پاسٹا بنانا تو بالکل بھی مشکل جو ہے وہ نہیں ہے تو آپ کو ہماری ریسپیز کیسی لگتی ہیں ہمارا چینل آپ کو کیسا لگتا ہے اپنے خوبصورت کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگر ہم اس کو کچھ آپ کے مشوروں سے اور اچھا کر سکتے ہیں تو ہمیں آپ کے مشوروں کا انتظار رہے گا اور ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی ایسی چیز پکوانا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں ریسپی چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے جو ہم آپ کے لیے اپنے چینل پہ پکائیں تو ویجیٹیبلز ہم نے کاٹ لیں ہیں ساری کی ساری یہاں پہ پانی میں ہم نے نمک اور آئل تھوڑا سا شامل کیا ہے ساتھ ہی ساتھ پاسٹا ڈال رہے ہیں آپ اپنی پسند سے کسی بھی ڈیزائن کا پاسٹا اس میں شامل کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس پہ ہے تو اس کو ہم پکنے تک اُبال لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ٹھنڈے پانی میں سے ہم نکال کے تو تیار کر لیں گے یہاں آئل میں ہم نے لسن ڈالا ہے باری کاٹ کے تو یہ تھوڑا سا براؤن ہو جائے تو اس کے اندر کیما شامل کر دیجئے اور اس کو بہت اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے اتنی دیر تک بھونی ہے کہ اس کی رنگت ہے وہ بلکل سفید ہو جائے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی رنگت بلکل سفید ہو چکی ہے اب اس ٹائم میں آ کے اس کے اندر ہم مسالے شامل کریں گے اور مسالوں میں سب سے پہلے اس کے اندر ہم نے نمک شامل کیا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈالیے جتنا ڈالنا چاہتے ہیں تھوڑی سی کالی مرش کا پاورڈر ڈالا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے ویجیٹیبلز کاٹ کے رکھی ہیں ان کو بھی شامل کر دیں گے تو یہ ریڈ والی بیل پیپر اور ییلو ہم نے ڈالی ہے اگر آپ گرین بھی ڈالنا چاہیں تو آپ بلکل آرام سے اس کو بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑی دیر اس کو ہم نے بھونا ہے اور بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا لال مرشی کا پاورڈر شامل کیا ہے کیونکہ ہمیں تھوڑا تیکھا پسند ہے اس لیے تو تھوڑا سا ہم نے ٹیماتر کا پیسٹ اس میں ڈالا ہے تقریباً ایک سیڈیر ٹیماتر کا اس کے ساتھ اس کا ذائقہ بہت اچھا آئے گا آپ اس کو ضرور شامل کیجئے گا اور سادی ساتھ چائنیز نمک بھی شامل کیا ہے بلکل آپشنل ہے مرضی ہے تو ڈالیے گا ورنہ آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جو پاسٹا ہم نے عبال کے رکھا ہے اس کو شامل کریں گے اور اس کے بعد اس کو چار سے پانچ منٹ تک اچھے سے پکا لیں گے بھون لیں گے آپ کا پاسٹا کھانے کے لیے بلکل تیار ہے اس کو انجوائی کیجئے اور ہمیں ضرور اپنے فیڈ بیک دے کے بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا اگلی کسی بھی نئی ویڈیو تک آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گی اپنا انتھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان ہو آپ تمام دوستوں کا